مباشر لکمان اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم امتی ہیں تو ہمیں تو کنفیوشن تو نہیں ہے مائن میں لیکن اس آدمی کا سوچیں جو مسلمان نہیں ہیں یا جو صاحب ایمان نہیں ہیں اب اس کو اگر آپ نے بتانا ہے کہ ڈارون کی تھیوری صحیح ہے کہ غلط ہے یہ جو ایولوشن کی تھیوری ہے تو پھر ہم سائنٹیفکلی کیسے پروف کریں گے میں ایک بتاتا ہوں کہ دو چار باتیں جو میرے زین میں آتی ہیں وہ میں آپ سے کوش گزار کر دیتا ہوں اور آپ مجھے پلیس کومنٹ سے بہت سے لوگ اس کو جو ہے نا کرتے ہیں میں نے ایون ڈیسمنٹ موریس وغیرہ کی جب کتابیں پڑھی جو بڑے پچھلی صدی کے فلوسفر وغیرہ تھے تو وہ اس کی کتاب تھی نیکے ڈیپ وغیرہ اس میں پڑا وہ آرگیو کر رہے ہیں اور ڈارون کو انہیں کانٹریٹک بھی کیا بہت تزادات ہیں اس ساری چیز کے اندر اگر اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے سب سے پہلا تو مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ آج کی دنیا میں بھی بندر ہیں آج کی دنیا میں بھی چمپینسیز ہیں آج کیوں نہیں بن جاتے انسان وہ آج کیوں ان کی شکلیں نہیں چینج ہوتی آج کیوں ایوالف نہیں ہو رہے وہ اگر صدیوں پہلے وہ ہوتے رہے ہیں تو وہ ایولوشن تو نہیں رکنا چاہیے پھر تو وہ آج بھی ہونا چاہیے میں مذہب کے انسر کو ذرا سے الگ کر رہا ہوں میں نے کہا کہ جو آدمی منکر ہے میں اس کی زبان میں جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو آج بھی تو بندر ہے آج کیوں نہیں ہمارے سامنے وہ ہو جاتے انسان بن جاتے کئی کچھ سال ہزاروں سال سے بھی تو چل رہے ہیں اسی طرح چل رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک لنکج ہے لائف میں ہم دیکھ رہے ہیں ڈائنسورس کی بھی اب ہمیں مل گیا کہ ان کے بھی آپ اگر جاتے ہیں میوسیمز اگرہ میں امریکہ میں اور جگہوں پہ تو آپ ان کو سکیلیٹنز ملتے ہیں پوری پوری بونز ان کی مل گئی ہیں جبڑی کے ہڈیاں مل گئی ہیں ہر چیز مل گئے ہیں ہمیں بندروں کے ڈانچیں ملتے ہیں ہمیں انسانوں کے ڈانچیں ملتے ہیں بیچ میں جو کنورٹ ہو رہا ہے جہاں پہ بندر سے انسان اس کا آج تک ایک ہڈی بھی نہیں ہمیں ملی ہے ڈانچہ تو بڑی دور کی بات ہے یہ جو مسنگ لنک ہے یہ اتنا بڑا مسنگ لنک ہے کہ سائنس اس کو کیسے پھر قبول کر لیتی ہے میری سمجھ سے والا تار ہے آپ مجھے پریز اس میں گائیڈ کریے گا ہر علم کا تو انسان کو علم نہیں ہو سکتا تو میں تو کلیم نہیں کرا کے مجھے پتا ہے اس کا نہ انتھرپالوجی کا پتا ہے نہ مجھے بائیولوجی کا پتا ہے نہ اسٹوریکل بائیولوجی کا پتا ہے لیکن ایک بات مجھے ضرور پتا ہے کہ آج کی دنیا میں جتنی ہمارے پاس وسائل ہیں ہم مسنگ لنکس ڈھونٹ سکتے ہیں پوری دنیا مل کر بھی داروین کے بتائے ہوئے اس مسنگ لنکس کو آج تک نہیں ڈھونٹ سکی ہے دوسرا آج کیوں نہیں دوبارہ سے یہ بن رہے انسان میں کنورٹ ہو رہے بندر پھر آپ جتنا مرضی اس کو انٹریلیجنٹ سمجھے بندر کو جتنا مرضی انسانوں کے درمیان وہ رہلے وہ انسان نہیں بن سک رہا آپ اس کو یہ لیبارٹریز میں سکھاتے ہیں صدھاتے ہیں اس کو بڑی بڑی عرکتیں کرا لیتے ہیں کہ وہ چائے کی پیالی سے چائے تو پی لے گا لیکن چائے بنا نہیں سکے گا نہ اس کو اس میں انڈیل سکتا ہے تو وہاں تک اس کی لیمیٹڈ کیوں ہے کہ ابھی اس کو ایک ہزار سال اور ہونا ہے پھر اس کے بعد ہو گا ایسے بہت سے سوالات ہیں جو جنم لیتے ہیں دوسرا آپ جو ڈیسمن موریس کی جو آرگیمنٹ تھی جو اس نے نیکیڈ ایپ کتاب میں لکھی اس نے بڑی سمپل اس نے لکھا اس نے کہا کہ دیکھیں اگر چار ٹنگوں پہ چل رہا ہے انسان تو اس کی موبلیٹی بڑی تیز ہے اور اس کی آسان ہے بنسبت دو ٹنگوں کے تو چار ٹنگوں پہ یعنی پہلے وہ تیزی سے سکرامبل کر رہا ہے اور سڈن بھی اس نے کہا نہیں آج سے میں نے کھڑے ہو جانا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد اس نے اپنی موبلیٹی بھی کم کر لی ڈیگر جانوروں کے مقابلے میں اور کیونکہ انسان اس طرح کا تو جانور نہیں تھا جیسے درندہ کوئی ہوتا ہے کہ چیتا شیر یا کہ مار کے اپنا وہ کھا رہا ہے اور اس طرح اپنا گزارہ کر رہا ہے انسان نے تو ہنٹ کرنا ہوتا تھا کہ اس نے کوئی ہتھیار بنایا کوئی چیز بنائی اس نے جانور مارا مشلی پکڑی اس کو اس نے کھایا تو انہیں کہا کہ اس طرح تو وہ ٹرائپ ہی نہیں کر سکتا تھا اس کی وجہ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کدتی آفات آتی ہیں یا کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے کوئی بھی ہو رہا ہوتا ہے ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو کتے یا بلیا وغیرہ جو زمین پر بلکل بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دم الیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں یا بھوکتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بلکل زمین کے جو قریب ہوتے ہیں ان کو وائبریشن زیادہ ان کی سینس آف سمیل زیادہ اچھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بلکل قریب ہے زمین کے ہم زمین سے کئی فٹ دور ہیں ہمارے مو اور ناک جو ہے تو ہم اتنی ہماری وہ سینس آف سمیل نہیں ہو سکتی جو زمین کے ساتھ چلنے والے ایک جانور کی ہے اسی طرح سینس آف ہیرنگ بھی وہ نہیں ہو سکتی تو اب جب انسان نے ہنٹ کرنا اور اس کو دوسرے جانوروں سے بچنا ہے آپ پریمیٹیف دور میں جا کے سوچیں کے ویڈ میں جا کے سوچیں تو وہ اپنی اس کی دین سینس دیکھنے کی سمیل کرنے کی اور سننے کی ان تینوں کو وہ کہتا ہے اچھا خدا حافظ آج سے میں نے تمہیں استعمال نہیں کرنا اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس وقت بھاگ دیں بھی اس کو پروپ ٹرابلم ہے اور شکار وہ اپنے ہاتھوں سے تکر نہیں سکتا تو وائی ووڈ اپرسنڈ دو دیکھ اور اس کے بعد یعنی بائیولوجیکل چینجز ہوئی ہیں انسان کی باڈی کے اندر فیزیک کے اندر ہر چیز کے اندر کمپیر ٹو اچیمپینزی ان چینجز کو کیسے پھر ایکسپلین کرتے ہیں مجھے جو ڈارون کے اوپر ایک پرابلم ہے نا اور اس کی تھیوری میں ہے کہ اس نے کوئی سائنٹیفک ایوڈنس دے نہیں رہا وہ تو ایک تھیوری دے رہا ہے اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کو مان لو کہ جی بندر سے انسان بنا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی میرے پاس اکر فیزیکل ایوڈنس نہیں ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو سائنٹیفک ایوڈنس نہیں ہے میں پاس وہ صرف دینی ایوڈنس ہے میرے پاس اپنے مذہب کا ایوڈنس ہے اور کیونکہ ایک وہ غیر مذہب ہے تو اگر میں اس کو بتاؤں تو حقیقت یہ ہے کہ ڈارون نے بھی کوئی ایوڈنس نہیں ہمیں دیا کہ یہ ایک چین آف ایوڈنس ہے اور اس کی وجہ سے یہ کنورجن ہوئی وہ ٹوٹل ازاروں سال ایک مسنگ لنک آ گیا تو یہ تو بڑی نان سائنٹیفک بات ہے میں کیسے مان لو اس کو مجھے تو نہیں سمجھاتی کہ کون لوگ ہیں بے وکوف لوگ ہیں جو ڈارون کی تھیوری پر بلیو کرتے لیکن آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں اس کا جواب اس لیے میں منتظر ہوں کہ ہم اس کو پہ تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں کیا ہمیں پتا چلے کہ وہ چیزیں جو ہم میس کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں ہمارے علم ہیں تو ہم اس سے خود بھی ایجوکیٹ ہوں اور پھر دیگر لوگوں تک بھی اس کو بچائیں کومنٹس کے اندر پلیز اپنی رائے دیجئے گا اس میں آپ اپنی questions بھی ڈال سکتے اس میں آپ اپنی observations بھی ڈال سکتے points بھی ڈال سکتے چینل کو subscribe کریے گا bell icon کو press کریے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ واقعی انسان بندر سے بنائے یہ انسان بننے کا پتر ہی ہے اور یہ تھیوری غلط ہے your decision اللہ حافظ